ہمارے ہاں مذہبی فکر کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خارج کو نشانہ بناتا ہے اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے بجائے دنیا کو مسئلہ بناتا ہے قرآن مجید کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو محسوس سے ہوتا ہے کہ وہ انسان کے خارج کے بجائے انسان کے داخل کو نشانہ بناتا ہے اور انسانوں کو یہ توجہ جلاتا ہے کہ دوسروں کے بجائے وہ اپنی ہستی کی طرف توجہ کریں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اسی کو وہ حدف اور نصب لین کے طور پر سامنے رکھتا ہے دوسروں سے انسان کا تعلق پہنچانے کا ہے لیکن دین کے لئے کام کرنے والوں بلکہ کسی بھی سوسائٹی میں جو لوگ استعمائیت کے لئے کام کرتے ہیں ان کا بنیادی مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور پوری دنیا کی اصلاح کی یہ نکل جاتی ہے ہمیں ہمیشہ اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں یہ رویہ ہمارا تو نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ جو کام کرتے ہیں وہ دنیا کے مسائل کو اہم برادت ہیں جبکہ قرآن مجید کا سارا فوکس اس بات پہ ہے کہ آخرت کے مسائل سب سے زیادہ ہیں البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ دوسروں کو بدننے کا نہیں ان تک دعوت کو پہنچانے کا ہمارا بڑا گہرہ تعلق ہے بڑا اہم تعلق ہے بڑا بنیادی تعلق ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری سے ہمیں کبھی افلت نہیں برکنی چاہیے تو اس بھلو کو اس بیلنس کو برحرار رکھنا یعنی تبدیلی کا اصل فوکس اپنی سستی ہو اپنی آخرت ہو اور دوسروں سے بے تعلق ہی نہ رہے بلکہ ان کو بھی اس چیز کی طرف متوجہ کیا جاتا رہے یہ اصل میں کرنے کا کام ہے اور اسی بیلنس اسی توازن کے ساتھ کرنے کا کام ہے جس سخص نے یہ توازن قائم کر لیا وہ دنیا کا اور آخرت نے بھی انشاءاللہ سب سے کامیاب انسان ہوگا اور جس سخص نے یہ توازن کھٹھو دیا اسے نہ دنیا میں کوئی خیر ملنی ہے نہ آخرت میں کوئی خیر ملنی ہے جزاکم اللہ خیر